بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزینی کرام ایک آئی ڈی ہے ان نون چھوکری اس سے سوال ہے اسلام علیکم بھائی ذولیہ دین نیم کا مطلب کیا ہوتا ہے فریز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں ذولیہ دین کا جو مطلب ہوتا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ذولیہ دین کے مانائیں گے دو ہاتھ والا دو ہاتھوں والا یہ ایک صحابی کا لقب گزرا ہے ایک صحابی ہے جن کا نام تھا خرباق بن ساریہ تو ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام ذولیہ دین کہتے تھے دو ہاتھوں والا ذولیہ دین کیوں کہتے تھے اس کی دو وجہ ہے ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ ان کے ہاتھ حقیقتاً لمبے تھے یعنی ہاتھ ان کے بہت زیادہ لمبے تھے تو ہاتھ لمبے ہونے کی وجہ سے ان کو ذولیہ دین کہتے تھے یا دوسرا لکھا سخاوت کی وجہ سے یا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ان کو مجازن ذولیہ دین کہا جاتا تھا اور ان کو برا بھی نہیں لگتا تھا تو ذولیہ دین ان صحابی کا لقب پڑ گیا تھا تو صحابی کا لقب ہے چونکہ اس لئے صحابی کے لقب کے اعتبار سے اگر ذولیہ دین نام رکھنا چاہے تو ہم رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان صحابی کا حقیقی جو اصل نام تھا وہ تھا خرباق بن ساریہ خرباق نام تھا باقی لقب ان کا ذولیہ دین تھا تو یہ نام رکھنا چاہیے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مصدر نہیں ہے فقط واللہ علم